اسلام علیکم میرے پروز کیسے ہیں آپ سب امیرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے فینلی کے ساتھ خوشک اور رحم زندگی گزار رہے ہوں گے تو ہماری نیو ویڈیو آ چکی ہے فرسٹ میں ہم نے یہ سیکھا تھا ٹھیک ہے سیکنڈ میں ہم نے یہ والے ڈیزائن سیکھے تھے تھرڈ میں ہم نے یہ والا بند سیکھا تھا اور اب فائنلی فورت پہ ہم آ گئے ہیں ہم جو ہے وہ میں یہ سوچوں کہ آپ لوگوں کو سیمپل ڈیزائن کے ساتھ جو ہے میں ہاتھ کے ساتھ ہی لے کے چلوں تاکہ آپ ڈیریکٹ ہی زیادہ ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ ڈیریکٹ بینہ ٹائم ویسٹ کیے فورت جو ہے وہ ہمارے بنچ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو فورت بنچ ہمارا سمپلی بیسکلی کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے آپ اوپر لکھو گے کلاس فور اور ڈیٹ ڈال دو گے ٹھیک ہے اور پلیز ایٹ لیسٹ ایک ڈیزائن کو پانچ بار کرو آپ لوگ دو دو تین تین بار کر رہے ہو اور جو ہے وہ پھر آپ لوگ جو بھیج جو ایک دو ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے نہ کریں ٹھیک ہے تو اور باقی ماشاللہ بہت اچھی کلاس جا رہی ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کام کر کے ماشاللہ ڈے بے ڈے جو پارٹسپنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بھی شیئر کریں تو پارٹسپنٹس بڑھیں تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے آپ نے ایک ڈوٹ لگا کے اس کو اسی طریقے سے ایسی ایجوال آپ اس کو لائن کر دو گے اور پھر تری شیئر بناؤ گے ٹھیک ہے تری شیئر بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تری شیئر بنانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو ایزی کے لیے چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کرو گے یعنی کہ بس ایمیجینیشن میں کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاکڈاک لائنز نہیں لگانی ہے بس جیسے میں نے ایمیجینیشن لگا یہ ویسی آپ بھی لگاؤ گے اور رائٹ سائٹ سے آپ نے اس طریقے سے راؤنڈ لانا ہے سینٹر پہ لا کے روک کے پھر اس طریقے سے آپ راؤنڈ کرو گے اندر کی طرف گھماؤ گے ٹھیک ہے پھر لیفٹ پر جو آپ کا نشان لگاو ہے وہ اور سینٹر کے بلکل سینٹر سے ہی آپ کو یہ چیز اس طریقے سے راؤنڈ کر کے ایک کیری بناو گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا گیپ دیکھیں یہ والا آپ ایک لیفٹ بنا دو گے اس کے پیچھے اور سیم ایسا لیفٹ آپ کو رائٹ سائٹ سے بھی بنانا ہے ٹھیک ہے یہ لیفٹ بن جائے گا اس کے بعد اگین ہم یہی یو شیپ جو ہے وہ بنا دیں گے کمپلیٹ ٹھیک ہے کمپلیٹ یہ والا یو شیپ آپ بناو گے اور اس کے اندر ہم فلنگ کر جن کو یہ ہو سلو کا کہ بھائی مطلب بہت فاسٹ لگے کیونکہ مجھے ویڈیو شورٹ بنانی اس لئے مجھے فاسٹ کرنا پڑا ہے تو جن کو سلو کرنی ہو تو وہ سپیڈ میں جا کر آپ اس کی سپیڈ کام کر سکتے ہیں اس کی فلنگ دیکھ لو آپ کو ایک لائنز بنانی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے بس لائن جہاں آپ کو لگے بہت زیادہ لانگ ہو رہی ہے وہیں سے آپ کو اس کا دوسرا کرو سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ کو بس زگزگ میں لائنز بنانی ہے اب کیری کو آپ نے ایسے آپ فل کرو گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہوں میں کس طریقے سے کر رہی ہوں سامنے سب مجھے زیادہ ڈیفین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ دیکھو لائن جہاں لانگ ہوئی وہیں میں نے اپنی لائنز کا رو چینج کر دیا ہے آپ کو بھی اسی طرح کر کے یہ کیری بھی کمپلیٹی اسی طرح فل کرو گے اور جو آگے والا ریف ہے وہ بھی آپ اسی طرح فل کرو گے ٹھیک ہے ہر فلار اگین کہہ رہی ہوں اٹلیس پانچ ٹائم کرو اگر نہیں اچھا بن رہا ہے تو اگین کرو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرو ڈیر سے دو گھنٹہ آپ کو بس پریکٹس ہی کرنا ہے جو آپ کو لگے یہ والا ویک ہے میرا اور یہ سٹرونگ ہے تو ویک والے کے اوپر دھیان دو اب یہ زیادہ تر کے غلط بندے سلے میں ہاں پہ یہ بنانی سٹریٹ لائن ہلکا سا کرو اور نیچے سٹریٹ لائن ہلکا سا کرو اور نیچے ٹھیک ہے بہت سمپل ہے یہ والا فلار آپ کو اس طرح بنانی کوشش کرو ڈیزائن قریب قریب بناو تاکہ اس میں خوبصورتی ہے ٹھیک ہے زیادہ گیب ایک ہی ڈیزائن کے اندر زیادہ گیب برا لگتا ہے ڈیزائن کو ڈیزائن میں گیب برا نہیں لگتا سہی ہے تو یہ ہمارا فرسٹ فلار کمپلیٹ ہو گیا ہے آج کا سہی ہے اس کے بعد آج ہم اس کے بعد نیکس چیز جو بنائیں گے بنائیں گے فنگرز صحیح ہے فنگرز میں ہی اب آپ کو جو ہے وہ لائن کے اندر کام کرنا سیکھو گے آپ کے ایک لیمٹ میں کیسے چلنا ہے یہاں تو آپ پھولوں کو اڑا لیتے ہو یہاں آپ نہیں اڑا سکتے ہو ٹھیک ہے فنگرز جو ہے وہ میں نے اپنی فنگر کے حساب سے بنائی ہے جتنی میری فرسٹ فنگر ہے تو میں نے اس حساب سے بنائی ہے آپ اگر لائنز لے رہے تو آپ ایٹ لائنز اٹ لیسٹ آنٹ لائنوں میں لائن رو کرو گے ڈیر س ایٹی میٹر کی چوڑائی آپ کو دینی ہے جیسے میں نے ابھی دی اور اس کو آپ ایسے ہی اوپر سے راؤنڈ کر دو گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طریقے سے ہم تین فنگرز فلال بنا لیں گے ٹھیک ہے میں نے تین فنگرز بنا لی ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ فنگر سے اور سٹارٹ کرتے ہوئے ریجسٹر کو میں گھما لوں گی گھمایا میں نے اس لیے ہے کہ کیونکہ ظاہر جب ہاتھ آتے تو وہ ہمارے سامنے ایسا الٹے شیپ میں آتا ہے ایسا فرنٹ پہ نہیں آت تو یہ آپ کو الٹا ہی کر کے کام کرنے سے ہے اب یہ آپ کو اس طریقے سے آپ ایک کرو سی لائن بنا ہوگی اسی کے اوپر ایک اور لائن بنا ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ کو ڈاٹس لگانے ہیں ڈاٹس لگانے کے بعد ایک اور لائن آئی گی لائنز جتنی ہوگی نا کام اتنا خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہی گھما کر راؤنڈ اور اس کو ہم اس کے اوپر ایک اور دو لائنز لگا دیں گے ٹھیک ہے اگین ہم طریقی شیپ بنائیں گے صحیح ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ ہار� بہت سنگا اچھا ہے اور بہت سنگا وی کے گیپ کے ساتھ سی ہے اب دیکھو میں نے کس طریقے سے لائن سے اٹھا کر اس کو ٹرن کیا اور یہ چیز میں نے اس کو آگے کی طرف تھوڑا سا لیفٹ بنا دیا سہی ہے اب اس کے رائٹ سائیڈ پہ ہمیں بس لیئرز اس طریقے سے ڈالنی ہے وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے اب جب آپ کی فنگرز ہوں گی تو آپ اس کے ساپ سے کون گمال ہوگی سہی ہے اب اوپر بھی سرکی سے لیفٹ بنا کے اور اس کو اوپر جو ہماری فنگر ٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سویچ کریں گے سیکنڈ فنگر پہ سیکنڈ فنگر پہ آپ نے بس ایک سٹریٹ لائن بنانی ہے جو میں اس رائن کور کرنا خود سے سکھو ٹھیک ہےjackے اوپر لائن کو میں تھک کر دوں گی اور ایک اور لائن بنا دوں گی اور اب میں اس کے اوپر ایک راؤنی شیپ بنا کر اس کو0 جن predominant اور اس کے اوپر مطلب وہ لیئر لگا دی ٹھیک ہے اور بیچ میں میں نے اس کو ڈاٹ لگا دیا اس کے بعد اس کے اوپر بھی یہی بناوں گی جن کو فنگرز کا زیادہ کریز ہوتا ہے صرف فنگرز پسند ہوتی ہیں تو اس میں آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فنگرز بھی سیکھو گے سہی ہے جا آپ نے 3 بنایا ہے اس کے بعد اگین آپ جو ہے اس کے اوپر اپنے سے فلپ دوں گی سہی ہے بس یہ چیز فلپ دے رہی ہوں راؤنڈ نہیں بنا رہی ہوں یہ آپ کو یو بنا دے تو یہ یو نہیں ہے یہ بس ہلکا سا ایک مطلب کارو ہے بس یو نہیں ہے یہ بات کا دھیان رکھنا پھر اس کی بھی ٹپ کو میں کلر کر لوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہماری دو سمپل سی فنگرز ہو جائیں گی پریکٹیز ہر کوئی کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تھرڈ فنگر پہ آتے ہیں تھرڈ فنگر بھی دیکھ لو ایک لائن لگائی دوسری لائن لگائی دوسری لائن لگائی تھوڑا سا اس کو سلو موشن میں لگا دینا جن کو سمجھنے میں ایشو ہو ٹھیک ہے اور اس میں ہم نیٹ بنائیں گے ٹھیک ہے نیٹ آپ دیکھ رہے ہو میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ بھی نیٹ بنا ہوگے ٹھیک ہے اس ٹریٹ میں اگر آپ نیٹ بناتے ہو نا تو اس میں وہ فنشنگ نہیں آتی ہے تھوڑی سی کروس میں بنتی نا تو وہ پھر کروس ٹرائنگلز بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر سے بھی اسی طریقے سے لائنز لا کے کمپلیٹ بنانی ہے سپیس کا دھیان رکھنا کوئی پتلی کوئی موٹی ہوگی تو اس میں وہ فنشنگ نہیں آتی ہے کمپلیٹ میں اس کو اس طریقے سے فل نہیں کروں گی فل اس کا سمپلی کر رہی ہوں سیرف تھری لائنز بناوں گی میں ڈوٹس کی ٹھیک ہے تھوڑا سا نیٹ کو چینج کرنے کے لئے دیکھے کس طریقے سے مطلب چینج صرف نیٹ وہی بنی ہوئی ہے لیکن صرف اس کی فلنگ کے چینج کرنے سے اس کے لکھ میں چینج آ جاتا ہے سارا کام یہ ہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک چیز کو دوسری چیز میں چینج کرتے ہو ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو اگر میں اس طریقے سے فل کرتی تو اس کی لکھ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سینٹر میں میں نے تری لائنز ڈوٹس کی بنا دی اب میں اس کو اوپر ایک اور لائن دے دوں گی اور اس کے بعد میں نے اگین وہی چیز کر دی ٹھیک ہے ایک اور لائر اس کی میں نے لگا دی اور اس کے بعد غور سے دیکھنا اب ٹھیک ہے آپ کو بس لائن میں کام کرنا سیکھنا ہے اب اسٹریٹ لائن لگا ہوگے بلکل میڈ سے ٹھیک ہے میڈ سے آپ نے ایک اوپر کی طرف تھوڑا سا لائن لے جانا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ آ جاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طریقے سے ہی آپ اس کو تھوڑا سا لائن کو تھک کرو گے اور اس کے بعد ایک اور لائن لگا ہوگی یہ لائن اس لئے ہوتی تاکہ آپ کے ڈیزائنگ میں فنیشنگ ہے کوشش کرو لائن زیادہ ڈالو کام میں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کس طریقے سے تھریقی شیپ کور کی اس طریقے سے آپ کو کر کے بس ڈاٹس پلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹپس میں کلر کرنا ہے میں آپ کو ریکمنڈ یہی کروں گی کہ جو لرننگ میں ہو تو اس کو تھوڑا سپیڈ اس کی پیچھے کر کے دیکھو تاکہ آپ کو آرام سمجھے کیونکہ ہاتھ اس میں سپیڈ میں ہے تو چلے گا سپیڈ میں اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں وہ ہو مسئلہ تو یہ چار میں نے آج آپ کو ڈیزائنگ بتایا ہیں یہ ٹاسک ہے آپ لوگوں کا سب کرنے آپ کو میں اگین بول رہی ہوں جنہوں نے ایک ہی پیچ پہ دو کلاسز کی ہیں وہ یہ کام مت کرو ایک پیچ پہ ایک کلاس ہوگی ایک ڈیزائنگ کم سے کم پانچ بار بنے گا اگر کوئی ایسا ڈیزائنگ ہے جو کہ دو ڈیزائنگ کی جگہ لے رہا ہے تو آپ کو بنانے پانچ ہیں کم سے کم یہ دماغ میں رکھو فرق نہیں پڑتا جگہ کتنی لے رہا ہے اس کے لئے لہرہ کے مت بناو سیکونس سے چلو کیونکہ ہاتھ پہ آپ سیکونس پہ چلو کہ ہاتھ پہ لہرہ آتے ہوئے نہیں چلیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں کو کرنی ہے I hope کہ آپ لوگوں کو ڈیزائنگ سمجھ آئے ہو پسند آئے ہو اور اس کے علاوہ کے پریکٹس کر کے چاروں کی آپ لوگ مجھے بتاؤ گے بار بار بول رہی ہوں 5 ٹائمز کرو گے 5 ٹائمز کرو گے 5 ٹائمز کرو گے اب جس کا بھی 5 ٹائمز سے کم کام ہوا 5 ٹائمز سے زیادہ بیشا کو کم ہوگا اس کا وہ کام میں ریجیکٹ کر دوں گی ٹھیک ہے تو 5 ٹائمز کر کے سبمنٹ کروا پینسل سے کر کے کروائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بس آپ لوگ یہ کام کمپیٹ کر لو مجھے انسٹا پر یاد سے سبمنٹ کر دیں ٹھیک ہے کام اور اس کے علاوہ بس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو آپ لوگ جو ہے وہ پوری دیکھئے گا اور لائک پلیز کر دیا کرو کمیٹ بھی کر دو اللہ حافظ